سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچھاسے میں فرمایا یعنی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا قرآن کو ہم نے نازل کیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جس میں رینمائی کرنے والی واضح نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو فرق کرنے والا ہے وہ پس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو وہ روجے ضرور رکھے بار بار سنا ہم نے ہمارے سامنے آتی ہر رمضان کے اندر دھورائی جاتی پڑھ جاتی اللہ نے یہ کہا کہ اس رمضان کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا جو کیا ہے فرقان فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے بیچ میں یہ فرق کرنے والا ہے وہ فرق اس کو کہتے ہیں عربی جبان کے اندر فرق کرنا ہے فرقان اس کو کہتے ہیں کہ جب مانگ بال کے اندر ہم مانگ نکالتے ہیں ایسی مانگ نکالنا سیدھی تاکہ ایک بال ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر نہ ہو جائے اس کو کہتا ہے فرقان فرق کرنا اس کو کہا جاتا ہے وہ تو حق اور باطل کو ہم نے ایسے کر دیا کہ بال برابر بھی اس کے اندر ہو شامل نہیں ہے اس طرح سے ہم نے قرآن کے جریعے سے فرق کر دیا یہ فرقان یہ اللہ نے یہاں فرمایا تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا بھی شامل نہ ہو کہ بال برابر بھی ایک بال ادھر اور ایک بال ادھر ہو جائے اس کو بولتے ہیں فرق کرنا تو قرآن نازل کیا جو فرقہ نے اس لئے کی تو اس لئے کیا کرو تم روجے ضرور رکھو اب یہ کہا گیا کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لئے تم روجے رکھو اب اس لئے لنک کیا ہے دونوں کا کیوں کہا گیا ہے قرآن کے ساتھ میں کہ قرآن ہم نے نازل کیا تو اس لئے روجے رکھو اس بات کا تعلق قرآن سے ہے اور اور اس مہینے کا تعلق جہاد سے ہے رمضان کا اور اس جہاد کا تعلق قرآن سے ہے پہلی روجے جب فرج ہوئے سب سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی روجے فرض ہوئے جنگیں بدر ہوئی سترہ رمضان کے اندر یہ پیش آئی جنگیں بدر اس شدید گربی کے اندر اور اس جہاد کو اللہ نے ماں پر رکھا ہے ریتی دنیا کے تک اس کے اندر نشانیاں ہمارے لئے اللہ نے اس کو جنگ کو وہاں پر ان کو بھی یقین نہیں تھا جنگ ہو جائی تیار اسے نہیں گئے تھے لیکن یہ جہاد ہوا یہ جنگ ہوئی یہ جہاد ہوا ہے تو یہ جو ہے اس جنگ کا تعلق اس مہینے سے ہے اور اس کا تعلق اس مہینے کا تعلق جہاد سے اور جہاد کا تعلق بھی قرآن سے تو یہ ہے تو اس لیے قرآن کا تعلق جہاد سے جہاد ہم لڑائی کو سمجھتے ہیں صرف کہ بھئی جنگ جہاد یعنی یہ جنگ جہاد جو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے یہ اس جہاد کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ بھی اس شرطوں کے ساتھ میں ہے اس کی بھی شرطیں بغیر شرطوں کے نہیں خاص موقعوں پر لڑی جائے گی قرآن کے اندر تین بتائی گی تین وجہ سے وہ جنگ لڑی جائے گی چوتھا کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر لڑنے کے لئے تین مقصد بتائے گئے کہ وہ جنگ جہاد والی جو جنگ ہتھیار والی تین مقصد ہے اس کے ایک ہی اس لیے لڑی جائے گی کہ کوئی آپ پر جلم کرے کوئی آپ پر حملہ کرے بچاؤ کے اندر سیفٹی کے اندر جنگ لڑی جائے گی دوسری جنگ کہ کوئی کسی کو پر جلم کرتا ہے چاہے آپ پر کر رہا ہو یا دوسرے پر کر رہا ہو چاہے اس ملک سے آپ پر تعلق نہیں ہے لیکن کوئی اگر جلم کر رہا ہے تو آپ کو اس ملک سے جو اس پر جہادتی کر رہا ہے اس سے جنگ کرنی بڑھائی یہ ایک جنگ ہے اس کے اندر یہ جنگ بتائے گئی دیسری جنگ جو ہم کو بتائے گئی یہ تو فرض رکھی گئی کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ جہاد کرو جنگ کرو ایک یہ ہے کہ کوئی دوسرے پر جلم کر رہا ہے تو وہ بھی فرض ہے آپ کے اوپر قرآن میں خود اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے جب یہ بچے اور یہ بدواء یہ اوڑتے تم کو پکار رہی ہے تم مڑتے کیوں نہیں ان کے لئے جہاد کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس پر جلم ہو رہا ہے یہ اللہ کو پکار رہے اس میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلم ہی ہے گر مسلم ہے جلم جس پر بھی ہو رہا ہے تو اس کے لئے خلاف کھڑا ہوا جائے گا ایک جنگ ہے تیسری جو بجے بتائی گئی وہ کنڈیشنل رکھی اللہ نے ہم پر چھوڑا خود کے اوپر کہ مہائدہ اگر توڑے تو جنگ اس سورہ توبہ کے اندر بتائی گئی اس کے اندر اقتیاد یہ ہے کہ چاہو تو جنگ کرو اور ماف کر سکتے تو وہ بہتر یہ کنڈیشنل دی گئی تو تین وجہ قرآن کے اندر جنگ کی بتائی گئی تو یہ ہے تو وہ خاص موقع کے لئے جو جنگ ہے قرآن کے اندر جو بتلائی گئی ہے وہ ہے تو شرطوں کے ساتھ ہے لیکن اصل جہاد کیا ہے اصل جہاد جسے قرآن نے کہا وہ اصل جہاد کیا ہے وہ اصل جہاد اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ فرقان فرق کرنے والا سورہ سورہ فرقان اس میں فرمائے آیت نمبر باون کے اندر فَلَا تُوْتِ الْكَافِرِينَ وَجِحَادِهُمْ بِهِ جِحَادَةَ قَبِيرًا کہ تم کفر کرنے یا کفر پر اڑنے والو کی پیر بھی نہ کرو بلکہ قرآن کے لئے ان سے جو وردست جہاد کھو ان کی پیر بھی نہ کرو تم اور تم اس کو جہاد کبیر کہا یعنی بڑا جہاد کرنا ہے بڑا جہاد اس کو گیا کبیر کس کو کہتے ہیں ایک تو کبیر وہ بھی اکبر یعنی بڑا کبیر یعنی بھی بڑا لیکن یہ اس میں آتا ہے جیسے جمیل ہوتا ہے جمیل اس کو کہتے ہیں تو جمیل کا معنی کیا ہوتا ہے خوبصورت لیکن وہ خالی خوبصورت نہیں ہے جو وہ لپا پوتی کر کے اپنے اوپر جو فیس پیک لگا کر اور پاورڈل لگا کر خوبصورت بنیا وہ جمیل نہیں ہے جمیل اس کو نہیں کہتے ہیں جمیل اس کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہی تھا جس کو خوبصورت ہی تھا خوبصورت تھا خوبصورت ہے خوبصورت رہے گا اس کو کہاتا ہے جمیل وہ جمیل ہے تو یہ کبیر بھی وہی ہے یہ کبیر یہ ہے کہ یہ جو یہ ہمیشہ یہ بڑا ہے یہ والا جہاد تو یہ کبیر جو تھا جہاد یہ بڑا تھا وہ بڑا ہے اور بڑا رہے گا قیمت تک بڑا رہے گا اس کو کہا جاتا ہے تو یہ جنگ تو وقتی ہوتی ہے لیکن یہ جندگی بھر کا روچ کا ہر لمحے کا جہاد ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ کرنا قرآن کے ساتھ کرنا قرآن سے کرنا یہ بڑا جہاد ہے ساتھ کرنا